اور اب بات کریں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے فرمچیمن ایف بی آر شبر زہدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا آج الیکشن کا ایک بہت بڑا مرحلہ جاہاں وہ مکمل ہوا سولویں قانون ساز اسمبلی وجود میں آگئی ہے اب آپ یہ فرمائیے گا کہ سیاسی افراد تفریز سیاسی تفریق بالخصوص آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے آگے جو آنے والا وقت ہے اس میں یہ آہستہ آہستہ کم ہوگی یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے مسائل اور زیادہ سنگین صورتحال اختیار کر سکتے ہیں پاکستان میں جو پولٹیکل جو چیزیں ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا عمران میں اس بات میں بالکل کنوینسٹ ہوں کہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے انتخابات نے پاکستان کو سیاسی کوئی استقام نہیں دیا ہے اگر آپ ان ریزلٹس کو جو کہ پبلکلی ہیں یا جو آج سپیشن کمیشنر نے ناؤنس کیے ہیں اس کے باوجود جو پی ٹی آئی کے الزامات ہیں اس کو بھی اگر آپ دیکھیں اور جس طرح کی جسٹیبوشن آف سیٹس ہے اور جس طرح کی آپ الائنمنٹس ہیں تو میں کوئی مستحقم سیاسی گورنمنٹ آتے ہوئے نہیں دیکھ رہا اور یہ بڑی بدخسمتی ہے پاکستان کی کہ اس معاشی طور پر مشکل دور میں وہ گورنمنٹ پاور میں آ رہی ہے جو ٹیکنیکلی مائنورٹی گورنمنٹ ہے ان کے پاس سیٹیں نہیں ہیں وہ بہار کی سپورٹ سے گورنمنٹ میں آ رہے ہیں اور وہ پچھلے اپنے پی ڈی ایم کے گورنمنٹ کے دور میں اپنا بہت بڑا سیاسی نقصان کر چکے ہیں جب وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں تھے اب جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کیونکہ پاکستان کے معاشی حالات میں جو فیصلے جو ایکشن لینے ہیں وہ بڑے تکلیم دے ہیں تو کیا ایک سیاسی پارٹی جو آلریڈی مائنورٹی میں ہے اور جو مشکلات میں ہیں سیاسی طور پر کیا وہ فیصلے لے سکے گی تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکے گا اور پاکستان کی معاشی مشکلات ان الیکشن کے بعد بڑھیں گی مگر اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں تھا اور الیکشن ہی ہوا تھا مگر یہ جو آج کی پوزیشن ہے یہ آپ کو بہت جلدی اگلے الیکشن کی نشان دہی کر رہی ہے اچھا اب یہ بتائیے کہ آگے آنے والا وقت پاکستانی عوام کے لیے کتنا کڑا ہوگا کیونکہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بڑے دل فریب قسم کے وعدے کر کے آئے ہیں الیکشن میں ان کا جو پارٹی منیفیسٹو یا الیکشن میں جو تقریریں تھیں وہ یقیناً آپ نے بھی سنی ہوں گی اور انڈر دی آئی ایم ایف باجٹ اور آئی ایم ایف امبریلا کتنا اسپیس ہوگا عوام کو کم از کم ریلیو دینے کے لیے یہ تو مشکل صورتحال پھر آپ اس کی اکاسی کر رہے ہیں دیکھیں عمران یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کوئی بھی آدمی کہ اگر وہ اس کی گورننس اچھی ہو یا بری ہو پاکستان کی جو معاشی حالات جس جگہ پر پاکستان پہنچ چکا ہے اس میں کوئی بھی آدمی پاکستان کو امیجیٹ یا میڈیم ٹرم ریلیو نہیں دے سکتا تو اگر کوئی گورنمنٹ اچھی یا بری جیسی بھی آتی ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی پاکستان میں کوئی کسی کی گورننس عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرے گی تو وہ اس کو غلط فہمی ہیں پاکستان کو اگلے تقریباً پانس سے دس سال تک اگر ہم نے صحیح اگر ختم اٹھائے تو ابھی بہت مشکلات کا سامنا ہے ہم معاشی پسبانگی کے اس لیول پہ جا چکے ہیں کہ اب ہماری یا ہماری سلامتی ہے صرف اس صورت میں ہیں کہ ہم اب یہ نعرے بازی اور یہ بلا وجہ کے منشور ختم کریں اور وہ کام کریں جو ضروری ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں نہایت مایوس میں نہایت مایوس کچھ ایپیکٹ سے جو کیر ٹیکر گورنمنٹ تھی وہ وہ بڑی باتیں کرتی تھی کہ وہ پرورٹائزشن کرے گی اور وہ ڈسکوز کا مسئلہ حل کرے گی اور ایس آئی ایف سی میں پیسے آئیں گے اگر آپ تینوں چیزیں دیکھیں تو اس میں کوئی پیشرف نہیں ہوئی ہے اور اس نے مایوسیوں کو بڑھا دیا ہے مگر جو ایک جنرل پرسیپشن ہے مسکم میرے بارے میں کہ میں پاکستان کی بڑی پیسیمسٹک بیو پیزن کرتا ہوں مگر میں حقیقت پسندانہ بیو پیزن کرتا ہوں مگر میں آج یہ کہنے کو تیار ہوں کہ پاکستان اب معاشی اس صورتحال پہ آ گیا ہے کہ سیاستدان اور اور حکمران عوام کو مزید بے عقوب نہیں بنا سکیں گے اور بہت جلدی انہیں سج بولنا پڑے گا اچھا اب یہ جو آپ مینورٹی گورنمنٹ اس وقت بننے جاری ہے بقول آپ کے اگر ہائپو تھیکلی صورتحال مختلف ہوتی اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے الائز کے ساتھ آ کے حکومت بناتی جیسے سنی اتحاد کانسل کے حوالے سے ان کے نمبر گیم پورا ہو جاتا وہ بناتے تو یہ مشکلات تو معاشی ان کے ساتھ بھی تھی نا مگر میں دیکھیں میں نے کہا نا آپ کو کہ ہمیں ایک ایسی گورنمنٹ چاہیے جو سیاسی فیصلے جو معاشی فیصلے ایسے کرے جو کہ اس کے سیاسی وزن سے بڑے سے کو خراب نہیں کریں اب تو یہ اتنی کمزور گورنمنٹ جب آتی ہے تو کیا وہ اپنے سیاسی وزن کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے وہ نہیں کریں گے بلکہ اگر آپ کل کی پرسیڈنگ دیکھیں تو نواز شریف صاحب نے اچھی بات کی ہے کہ اگلے دو سال بہت مشکل ہیں یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں اور یہ بات ان کو الیکشن سے پہلے کرنی چاہیے تھی اب الیکشن کے بات کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھ کر سب کو مل کر ایک خومی گورنمنٹ بنانی چاہیے جو کہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا تو الیکشن ہوگا اس ملک کے اندر یا پھر بہت جلدی خومی گورنمنٹ بنے گی اچھا اور یہ جو کمیٹمنٹس ہیں اس وقت انٹرنیشنل اداروں کے حوالے سے بالخصوص آئی ایم ایف کے حوالے سے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی اس صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں پاکستان میں اس گورنمنٹ کا جو بننا ہے اور کس طرح سے مانیٹر کیا جا رہا ہے دیکھیں عمران آئی ایم ایف کبھی بھی پاکستان کو لا وارس یا اکیلہ نہیں چھوڑے گا کیونکہ پاکستان کی پرولم اور پاکستان کے ایک نیوکلر اسٹیٹ کو ڈیفولٹ میں جانا انٹرنیشنل کمیٹیٹی کے لیے وائبل نہیں ہوگا تو وہ پاکستان کو ہمیشہ ایک رگہ پر فائننس کرتے رہیں گے اور دوسری بات جو پاکستانی نہیں سمجھتے ہیں اور میں ان کو بار بار جاتا ہوں کہ اس وقت آئی ایم ایف کو ہمیں سیبن پائنٹ فائی بلین ڈالر واپس کرنا ہے اور اگر انہوں پاکستان کو ڈیفولٹ کی طرف لے گئے تو وہ ان کا پیسہ رائے ہو جائے گا جو ہم نے ان سے لیا ہوا ہے تو آئی ایم ایف تو آپ کو زندہ اس لیے رکھے گا کہ یہ دکان چلتی رہے تو ان کے چار پیسے بنتے رہے اچھا اور ایسے میں آئی ایم ایف کو اگر لیٹر یہاں سے جو گیا بانی چیبن پی ٹی آئی کی طرف سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک وائز کال تھی ایک جسٹیفائیڈ ان کا ایک ایک ایکشن تھا اس پہ کیا کہیں گے شبرزہدی صاحب میں اس ایکشن کو میں نے پہلے بھی ڈیوی پرگرام میں اس کو جسٹیفائیڈ نہیں کیا اور وہ ایک مطلب ایک اس پہ سمجھتا ہوں پاکستان کے ایزا پاکستانی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پاکستان اور اپنی پارٹی کہاں تک اس کو لے کے چل رہے ہیں مگر جو دوسرا ایسپیکٹ اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کرزہ نہیں دیں بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کا انفلوینس ہے پاکستان میں تو آپ پاکستانی گورنمنٹ کو اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو الیکشن کے فری این فیر ریزلٹس کے اوپر فورس کریں یہ اس چیز کو آپ کو اس پیرائی میں بھی دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا اب ذرا آجاتے ہیں ہارڈکور ایک سر پاکستان میں اس وقت معیشت زائرہ کے ایک نوز ڈاؤن پاکستان کی اکانومی ہے لیکن اگر کوئی کمارا ہے پاکستان میں شعبہ تو وہ پاکستان کے بینکس ہیں پاکستان کا بینکنگ سسٹم ہے اور ایک سال میں ان کی جو گروت ہے وہ تقریباً تیرہ سی فیصد ایٹی تری پرسنٹ ہے اور یہ جو سوورن پیپرز کے اندر ان کی انویسمنٹ ہے حکومت کے قرضوں کا جو حجم ہے اور حکومت کو جس طریقے سے قرضے چاہیے وہ کمرشل بینکس سے لے رہی ہے تو اس کے اوپر دیکھیں اکاؤنٹنگ میں ایک ٹرم ہوتی ہے کاغذی پروفٹ یا سمجھل لیں کہ پیپر پر پروفٹ ہے یہ اصلی پروفٹ نہیں ہے یہ جو بینکوں نے گورنمنٹ کو خرض دیے ہوئے ہیں اور جس کو وہ بار بار رول آور کرتے جا رہے ہیں ٹیکنیکلی سپیکنگ یہ کبھی نہ کبھی ان کو رائٹ آف لینا پڑے گا اور پاکستان میں آپ کی اس کو تھوڑا سا اور کلیفائے کر دوں یہ میں بار بار کہتا ہوں اور آپ کا جو آپ کا جو اسپانسر بار ہے بزنس ریکارڈر اس میں بھی ایک بڑے مشہور ایک رومیس اس بات کو بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں لوکل ڈیٹ کی ری سٹیکچرنگ کرنی پڑے گی اور وہ ری سٹیکچرنگ کی ضرورت آ چکی ہے اور اس کو آسان الفاظ میں میں یہ کہتا ہوں کہ جو بینکوں نے سو روپے دیے ہیں ان کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی پیچتر لینے تو لے لو نہیں تو گھر جاؤ تو بینک اس بات کوئی سینس کر رہے ہیں نہیں سینس بالکل کر رہے ہیں ان کو یہ بات اندازہ ہے کہ یہ اس طرح دکان چلے گی نہیں اور اگر آپ ہسٹری آف آئی ایم ایف پڑھیں تو آئی ایم ایف نے یہ کام گھانا میں کرایا تھا دو ہزار بائیس میں یا اکیس دیس 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 میں گھانا میں لوکل ڈیٹ کو ری سٹرکچر کیا گیا تھا پاکستان کی جو آج کی لوکل ڈیٹ کی پوزیشن ہے وہ پاکستان کی ایکنومی کے لیے سسٹینیبل نہیں ہیں اور یہ جو سارا کھیل ہم نے کھیلا ہوا ہے کہ بینکوں سے آپ بائیس پرسنٹ پہ ایٹریس لیتے ہیں اور وہ ایٹریس لے کر آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں اس نے پاکستان کی بنیادی معیشت کے تمام اشاریوں کو ارلیونٹ کر دیا ہے اور یہ دونوں طرف سے بوک ایٹری آ رہی ہے وہ بوک ایٹری کر کے جا رہے ہیں خرچے کی یہ بوک ایٹری کرتے جا رہے ہیں اپنی انکم کی جب اس کی کوئی ریل حیثیت نہیں ہے اور یہ کسی نہ کسی دن اس غبارے کو پھٹنا ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ شبر زہدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ مہت امپورٹن پوائنٹ جس طریقے سے حکومت کا قرضوں پر انحصار لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ سب ری شیڈیول یا ری سٹرکچرنگ کا وقت الٹیمیٹلی اس کے اوپر آنا ہے اور یہ بہت جلد یہ بابل برسٹ بھی ہو سکتا ہے کیا ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بہتر بتائے گا